نمشکار دوستو سواغت ہے آپ کا میری چینل گوبت گوپال میں پھر سے ایک پار دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ویسے بات کریں گے مقروب سے سچھا میترک بارے میں اور ہمارے نو نیوکت راج بیسی چمیتری ساتھیز دویدی جی کے بارے میں اور اس سے پہلے ایک خبر جتے انسائی جی کی بتائیں گی جنہوں نے کل پوسٹ کر کے سب ہی کو جان کری دی ہے اور اس ویڈیو کے شروع ہونے سے پہلے ہم اپنی پچھلی ویڈیو کے بارے میں تھوڑی سی بات آپ سے کرتے ہیں خاص بات یہ ہی کہ ہم پچھلی ویڈیو کے لیے آپ کے لیے سب ہی کو دھنیواز پریسیت کرتے ہیں کہ آپ نے اس پر ایک دن میں اتنے اچھی ویڈیو دیئے ہیں اور وہ ویڈیو جلدی ہی تیس ہزار والے ویڈیو والے لیمٹیڈ ایریا کو کراس کرنے جاری ہے جس کے بعد ہم اس ویڈیو پر نیچے کمنٹ کرنے والے ویقتیوں کو میں سے کوئی دو ویقتی چن کر ان کو کیس پرائز دیں گے وہ کیس پرائز 151 روپیز اور 101 روپیز سیکڈ پرائز ہے بائی پی ٹی ایم اور ایکاونٹ سے ہم اس کو ٹانس پر کر سکتے ہیں پہلے بھی یہ ہم کر چکے ہیں اور جن دونوں بینرز کو پیمنٹ بھی کر چکے ہیں تو بس آپ اس ویڈیو پر نیچے کمنٹ کر دیجئے گا تاکہ اس سنڈے کو ہم آپ کے نام گوست کر سکیں تو چلیے ہم اب خبر کی بات کریں تو جتین سائی کی اگر جو خبر ہے اس میں سب سے پہلے ہم نے پہلے بھی ایک بار بتایا تھا کہ آوڈیو ان کی جاری ہوئی تھی اور اس آوڈیو میں ہم نے ایک بات نہیں بتایا تھی وہ بات ہم آج بتاتے ہیں اس آوڈیو میں جتین سائی نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ پہلے بھی مانے ستیج دوی دیجی سے مل چکے ہیں جو اس سمیں بیش س چھا منٹری ہیں ان سے وہ پہلے مل چکے تھے اور انہوں نے دو بار مکھ منٹری جی کو پتھ لگا تا سچھا میتر کی سمج Au سیاں کو لے کے سچھا میتر کی سمج Au سیاں کو لے کے منٹر انہوں نے اٹاوہ کے بیدائック کے ذور پر دیا تھا اٹاوہ کے بیدائق ہیں ستیج دوی دیجよし تو وہاں سے انہوں نے دو بھار پتر مکم منتری جی کو بھیجا تھا اس کا مطلب منتری جی پوری طرح سے سچھا میتر کی سمسیاں سے افغت ہیں تو اس لیے کل پھر سے جیسے ہم نے پہلے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ پہلے پر آتمک سچھا میتر سنگ جا کے ان سے ملا پھر ہردیس دوے ٹی ٹی پاس وہ تیر سچھا میتروں کی طرف سے ملے اور ساتھ ہی ساتھ اب جو ہم نے تیسرا نام دیا تھا جیتن سائی جی کا بیسک منتری جی کا سواغت کر کے آئے ہیں بیسک منتری جی کا سواغت انہوں نے بڑے جو جو سے کیا اور بھب سواغت کیا آپ فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے مکر پہنا کے سمبان بھی دیا گیا اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بینا کسی مانگ پتر کے یعنی کوئی بھی انہوں نے کوئی لیٹر پیٹ پر کچھ لکھ کے نہیں دیا یا آپن نہیں دیا انہوں نے سب ہی باتیں سچھا میتروں کی کی اور انہوں نے پوری طرح سے آسواسند دیا کہ سچھا میتروں کی سمسحہ اس میں پہلے سے ہی افغت ہوں اور آپ کی سمسحہوں کو لیکن میں مکمتری سے وارتہ کرتا رہتا ہوں اور ان سے جارور بات کروں گا اور آپ کی سمسحہوں کے ندان کرواؤں گا ہماری پراتمکتہ یہ رہے گی کہ ہم سچھا میتر کے سنگھتھن سے سمیہ سمیہ پر بیٹھک کیا کریں گے انہوں سے آپ سے چرچہ کیا کریں گے اور اس کے بعد ہی کوئی نرنے لیں گے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ سچھا میتر سنگھتھن سے وارتہ کیا کریں گے تو سچھا میتر سنگھتھن سے دوسری خبر ہم بتاتے ہیں ٹی وی چینل کی ٹی وی چینل پر کل انٹروو تھا اگنیو اتری جی نے انٹروو لیا تھا بے سکھا میتری جی کا تو اس میں انہوں نے سچھا میتروں کے لیے کیا کہا وہ سٹھیک جانگری ہم آپ بتاتے ہیں جب اگر اگنیو اتری جی نے سیدھے طور پوچھا کہ سچھا میتروں کے لیے سرکار کیا سوچ رہی ہے تو اس پر کیا جواب تھا بے سکھا میتری جی کا پورٹر اگنیو اتری جی ویسے تو سوال جواب کرنے بہت مائر ہیں کل انہوں نے بینا کسی چک کے بے سکھا میتری سے اس پاس طور پر پوچھا کہ آخر کار سرکار سچھا میتروں کے لیے کیا کرنے جا رہی ہے اب تک ہزاروں سچھا میتر مہتر کے کال میں سمات چکے ہیں تو سرکار ان کے لیے کیا کر رہی ہے آخر یہ بھی اسی کٹم کے سدس ہیں آخر یہ بھی آپ کے چھوٹے بھائی وہین ہیں تو ان کے لیے سرکار نے یا آپ نے کیا سوچ رکھا ہے ان کے لیے بھوش میں کوئی یوج نہ ہو تو وہ بتائیے یا کیا آپ نے کوئی پلان کر رکھا ہے بیسی پلان وہ بتائیے تو اس سوال کے جواب میں مہنے بیسی اکشا منتری جی نے بڑا ہی سنتولت اور جیسے جواب سب ہی دیتے ہیں اور سنبھاپنا یہ بھی ہے کہ جواب یہی ملتا انہوں نے سیدھے یہی کہا کہ اس معاملے میں ہم بیسی ماننے مکہ منتری سے بارتہ کریں گے اور ساسن جو ہے مل کر ان کے لیے اچھتنے نہیں لے گا لیکن کل ان کے اس جواب میں بار بار اچھتام نیالے کی بات آ رہی تھی کہ اچھتام نیالے کا جو آدیس ہے اس سے اوپر کوئی نہیں ہے وہ سروپر یہ ہے تو ہمارے پر باؤنڈیشن ہے کہ ہم اچھتام نیالے کے آدیس کو دھیان میں رکھتے ہوئے ان کی سمسناوں کا سما دھان کریں مطلب جو آشواسن تھا وہ سے وہی تھا جو آج تک اور منتری جی دیتے آئے سب سے بڑی بات تو ہمارے یہی ہے ہے کہ اس اچھا میتروں کا معاملہ اتنا بڑا میٹھر ہے کہ کوئی بھی منتری جی بنا مخ منتری جی کے اجازت کے ٹی وی پر کسی بھی یوجناک کا یا کسی بھی پیلان کا جو بھی وہ بنا رہے ہیں وہ جھاگر نہیں کر سکتے ہیں اگر سرکار چاہے گی تو سبھی منتری جی سبھی بیدھائک جی اس بات کو کھلکا میڈیا میں کہہ سکیں گے لیکن ابھی تک وہی بات نکل کے آ رہی ہیں کہ اچھتام نیالے کے آدیس کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم ان کے لئے جو بہتر کر سکتے ہیں جو سب سے اچھا کر سکتے ہیں وہ کرے گے تو اس پر امیت امیت اگنوچی نے کہا کہ اس بات کو لگ بھگب ایک سال سے زیادہ ہو گئی ہے اور اچھتام نیالے کا آدیس جرور ہے لیکن اچھتام نیالے نے ان کا ماندے بڑھانے کے لئے تو منا نہیں کیا امیت اگنوچی نے ایک اپنا پریستاب رکھا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ہو تو آپ کریں تو بہت اچھا ہوگا بیچار اگر آپ رکھیں انہوں نے سچھا میتروں کے ماندے بڑھوتری کی بات رکھی انہوں نے کہا ہم سچھا میتروں کو ماندے بڑھوتری کر ماندے بڑھوتری بات ماندے بڑھوتری دوارہ کیے جانے پر مجھے لگتا ہے کہ ساید آدھے سے زیادہ سچھا میتر بھی سہمت نہیں ہوں گے کیونکہ اب کاریب چالیس ہیار سچھا میتر انہوں نے ترہیہ سچھا بھرتی میں سچھا بہت رکھنے جا رہے ہیں تو ایک لاکھ چووویس سیار میں سبی لوگ اپ گریٹ بہتر مان پانے کی بات کر رہے ہیں ماندے والے سچھا میتر ہوتی ہی کم ہوں گے تو امیتہ انگلو تریجی کہ بات سے بھی آپ کتنے سہمت ہیں ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا اور امیتہ انگلو تریجی کی بات پر بیسک چہمتری جی نے کیا کہا کہ دیکھیں ماندے بڑھاتی اتنا مددہ نہیں ہے ہم اس معاملے میں بیٹ کریں گے مکھ منتی سے بچار ممت کریں گے اور ہو سکات ہو ان کے لیے جلد سے جلد کوئی نہ نینے لیں گے بات یہاں پہ یہ تھی کہ ہائی پاور کمیٹی کی ریپورٹ کے بارے میں کچھ سوال نہیں کیے گئے ہائی پاور کمیٹی کی ریپورٹ کے بارے میں سوال کیے جاتے تو سب سے بڑی بچار ممتنا تو اسی سمیں ہو چکی تھی اسی سمیں نے لے لیا گیا ہوگا کہ آخر کا ان کا کیا ہو سکتا ہے دوسری بات یہاں نکل کے آتی ہے کہ اگر اچھتب نیالے کا عادیس ہی سربو پری ہے تو فیلال ایک مہینے میں سرکار دوارہ نوٹس کیوں نہیں نوٹس کا جواب کیوں نہیں داخل کیا گیا سپریم کورٹ میں ایسے بھی سوال سوشل میڈیا پر سچا میٹرانے اٹھائے ہیں جب اس ویڈیو کو دیکھائے تو تو کئی سوال ہے کہ آخر کا سرکار نے ابھی تک سچا میٹران کے بارے میں کوئی پلان بنا بھی رکھا ہے یا نہیں بنا رکھا ہے اگر بنا رکھا ہے تو اس کو سامنے سچا میٹران کو بتانے میں کیا دیکھت ہے تاکہ کم سے کم کچھ ساہس ملے کچھ امی جگے تاکہ بے مہت سچا میٹران نہ مالے جائیں تو یہ رہا ان کا انٹروو اور اس کے علاوہ انہوں نے ایسی تمام بہت سنائے کر دی بے سچا کے لیے ایک تہل کا سمجھ کیا ہے کہ کئی یوچنا ہے ایسی نکلی ایم ڈیم کے لیے سکائیڈ ٹیپ بنا دی ہے ٹرانسفر کے لیے مہیلاؤں کو بریتہ دی ہے مہیلائے ایک سال میں ٹرانسفر کا باریا کریں گی سچک تین سال میں کرا لیا کریں گے پہنڈا ایپ لاؤنچ ہوگا سچکوں کو اس میں تھوڑی ریایت دی جائے گی اور ایسی کئی یوچنا کو بنا گیا جیسے سچک سمبان ایک اور ہم اس سے اچھی کہ ایک اور خبر بتا دیتے ہیں کہ اب پراتنہ اس طرح پر صبح صبح یوگا بحث بھی کیا جائے گا پندرے منٹ کا یوگا بحث کیا جائے گا اس کا آدھے ساسن سے آ چکا ہے اور لاسٹ کا پیریڈ یعنی انتیم وادن میں کھلکوند انیوار روپ سے کرا جائے گا ساسن کا کہنا ہے کہ یہ دونوں ہی چیزیں ٹائم ٹیبل میں انیوار روپ سے درج ہوں اور پراتنہ کی بات پندرے منٹ یوگا بحث کرا کر اور لاسٹ کے پیریڈ میں بچوں کو کھلکوند کرا جائے گا دونوں ہی سارے ایک سوستتہ کے لئے بہت ہی آوستک ہیں جو بچوں کے لئے بہت ہی ضروری ہے اس مور میں تو بچوں کو کھلکوند کرائی جائے یوگا بحث کرا جائے یہ ساسن کے دورہ جو خبر ملی ہے اس کو جل سے جل بھی دیل میں لاغو کیر دیا جائے گا تو دوستو یہ تھی آج کی جو خبر تھی بیسک شاہ منتری جی کے دورہ سچھا منتروں کے لئے کیا کہاں گا اور ہم ایک ویڈیو اور بنائیں گے جس میں کوشش کریں گے کہ ملکہ منتری کے دورہ بیسک شاہ منتری جو کا دارہ جتنی بھی باتیں کر دی کی گئی ہیں سچھا بیسک شاہ کے لئے وہ بھی آپ کو بتائیں گے بس ہمارا آپ سے اتنا ریپیسٹ ہے کہ جیسے جیسے ہماری ویڈیو پر بیو تھی سیر ہوتے جائیں گے ہم ایناؤنس کرتے جائیں گے وینرز کو اور ایسی خبریں پانے کے لئے بیسک شاہ جوڑی ہورے پانے کے لئے سچھا منتری جوڑی ہورے پانے کے لئے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ساتھ میں دوا سکتے ہیں بیل آئیکن کو تاکہ ہماری ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک سمیش سے پہنچ سکے اور اس ویڈیو کو اپنی دوستوں کے ساتھ ادھک ساتھ لائک اینڈ سیر کرنے نہیں بھولیے گا اور آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی میں ہوں آپ کا ساتھی گوپال سکھ نمشکار موسیقی